نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ ان انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں روی تھاکور اور نیوز ایٹ ان انڈیا کی ائر پولوشن کو لے کر سب سے بڑی کوریج پچھلے تین سے چار دنوں سے لگاتار جاری ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ جو خبر ہے اس کا سیدھا سروکار آپ کی زندگی سے ہے یہ جو خبر ہے اس کا سیدھا سروکار آپ کے سانس لینے کے ذکار سے ہے کیونکہ آپ جو سانس لے رہے ہیں اس میں زہر کھلی ہوئی ہے اور یہ تصویریں اس بات کی حقیقت بھی بیان کر رہی ہیں تصویریں دیکھیں اس وقت ہم دلی کے اکشردھام میں موجود ہیں لیکن آپ کو اکشردھام اندر نظر نہیں آ رہا ہوگا نظر آ رہی ہوگی تو صرف پردوشن کی یہ موٹی چادر سموگ ہی سموگ ہر طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دلی میں کس طرح سے وائیو پردوشن کا ستر جو ہے وہ خطرناک لیبل پہ پہنچ گیا ہو ہے لگاتار ہر سرکار دعوے کرتی رہتی ہے کہ سرکاریں وائیو پردوشن کو کم کرنے کو لے کر لگاتار قدم اٹھا رہی ہیں لیکن ان تصویروں کا دیکھ رہا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صرف اور صرف وائیو پردوشن سموگ ہوا میں زہر آپ کو گھلا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکاریں اپنی زندگی کو لے کر آپ کے زندگی کو لے کر آپ کے ساتھ لینے کی عدیقار کو لے کر کتنی چنتت نظر آ رہی ہیں چاہے کہ اندر سرکار کی بات کریں دلی سرکار کی بات کریں پنجاب سرکار کی بات کریں ہریانہ سرکار کی بات کریں ہر سال یہ دعوے کیا جاتے ہیں تمام جیسی ہیں پردوشن کو کابو کرنے کے لیے قدم اٹھا رہی ہیں لیکن یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان دعوے کی حقیقت بجھا کر رہے ہیں ان کی پول کھول رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے انتظام دھرے کے تھرے رہ جاتے ہیں دیوالی کے بعد ہر سال دیش کی رازدانی دلی اور آس پاس کے علاقوں میں اسی طرح سے یہ سموگ یہ پردوشن کی موٹی چادر ہوا میں یہ زہر آپ کو کھلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا ہر سال اسی طرح سے وائیو پردوشن کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں لیکن کوئی قدم کوئی پریاس کوئی ایفرٹ سرکاروں کی طرف سے یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں صرف بیان نظر آتے ہیں عام آدمی پارٹی بی جے پی پی آروپ لگاتی ہے بی جے پی آم آدمی پارٹی پی آروپ لگاتی ہے دلی سرکار پنجاب سرکار پی آروپ لگاتی ہے پنجاب سرکار ہریانہ پی آروپ لگاتی ہے آروپوں کا سلسلہ جو ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن پردوشن سے نجات اس دیش کے عام ناغرے کو نہیں مل رہی ہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے یہ بھی یہاں پر سوال اٹھتا ہے کیا سرکاریں ذمہ دار ہیں کیا جو کسان پر آلی جل آ رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں یہاں پر کئی طرح کے سوال بنے ہوئے ہیں کہ اس کے لئے ذمہ دار کون ہے کون اس کے لئے کے بعد سے like we have started riding تو things have become very worse تو پولیوشن ہے ہماری تھروٹ چک ہوتا ہے آئیس پین ہو رہی ہے there's a huge difference between پوست اور پریدے والی آرام تے سیکل چلا سکتے تھے ابھی کئی ایک تو آئی ریٹیشن بہت ہوتی ہے پولیوشن کی وجہ سے اور بریدنگ میں بھی پرابلم رہتی ہے کافی تو یہ پہنا پڑتا ہے ہم کو اور سنسٹ بیار سیکلیس تو ہم کو پرابر بریدنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے ایفیکٹ پڑ جاتا ہے تو دیکھیں کس طرح سے دلی کا دم گھٹ رہا ہے کس طرح سے دلی والوں کی جان آفت میں یہاں پر پڑتی نظر آتی ہے اور لگاتار زہریلی ہوا کو لے کر اس پرابلم ریپورٹس اب تک سامنے آتی رہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے پھپڑوں پر اس کا سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو گروتی مہلائیں ہیں جو دل کی بیماری سے جوج رہے لوگ ہیں جن کا ایمون سسٹم کمزور ہے ان پر یہ سب سے زیادہ اٹاک کرتا ہے تو دلی میں خطرناک پردوشن کا استر لگاتار ہم اب تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ دلی میں اوسط ایک یو آئی جو ہے وہ چار سو کو پار کر گیا اور کئی سمٹمز کئی لکشن یہاں پر سامنے آتے ہیں چاہے وہ سانس لینے میں تکلیف ہو چاہے وہ آنکھوں میں جلن ہونا ہو سکن پر ایشیس کا آجانا ہو یا پھر جی گھبرانا ہو کیونکہ جب پردوشن آپ کے اندر انٹری کرتا ہے تو اس کے بعد باڈی میں ریاکشنز یہاں پر سامنے آتے ہیں اس لئے پردوشن کا جو یہ خطرناک استر ہے دیکھیں کس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں اگر آپ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت ضروری کام ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلے اور اس کے بعد بھی آپ وہ تمام پرکوشنز لے کر باہر نکلے جو کہ آپ کے زندگی کو محفوظ یہاں پر کر سکے دیپک راوت ہمارے سے یوگی مہیون ویہا سے موجود ہے دیپک کیا کچھ ایکیو آئی وہاں پر بنا ہوا ہے کس طرح کی تصویر یہاں پر نظر آ رہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا ہے کام کاج کے لیے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ایسے میں کتنی دکھتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے ساپ طور پر شبینہ گھر سے باہر لوگوں کو نکلنا پڑتا ہے کیونکہ دفتر جانا ہے لیکن جب گھر سے باہر ہم نکلتے ہیں تو اسٹیتی ایسی ہوتی ہے کہ آپ سانس لینے میں بہت زیادہ تقریف ہونے لگتی ہے آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے یہ پولیشن جو آپ کو دکھ رہا ہے سماغ اتنا گھنا ہوتا جا رہا ہے کہ صبح آپ گاڑی نکال کر اگر گھر سے نکل رہے ہیں تو اس وقت آپ کو گاڑی چلانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوگی شام کی وقت جب آپ گھر لوٹتے ہیں اس وقت ویزیبلیٹی کم ہو جاتی ہے وہاں پریشانی محسوس ہوتی ہے تو یہ جو سماغ ہے جو پولیشن ہے یہ ہر طرف سے دکھت پیدا کر رہا ہے سابطور پر اگر بات کریں جس جگہ پر میں موجود ہوں مہیر وی آر علاقہ ہے سامنے آنند وی آر ہے یہاں پر ایکیو آئی لیول کی بات کریں تو پی ایم 2.5 کا ستر چار سو کے پار چلا گیا ہے چار سو کے پار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت گمبیر شرنڈی میں ہے سیوئر کنڈیشن اسے کہی جاتا ہے اور اتنی خطرناک ہے یہ ہوا اس وقت یہاں کی کہ یہاں پر یہ آپ کا دم گھوٹ سکتی ہے یہ ہوا لیکن اگر تمام علاقوں کی بات کریں جس میں بوانہ کی بات کریں علیپور کی بات کریں نظمگڑ کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پی ایم 2.5 کا ستر چار سو کے پار ہے وہاں پر بھی سیوئر کنڈیشن ہے اور یہ لگاتار ستی بنی ہوئی ہے یہ گھٹ نہیں رہا ہے یہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور اس بڑھنے کی وجہ سے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے دلی سرکار صاحب طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ پرالی کی وجہ سے سکسٹی پرسنٹ کے آسپاس پولیشن کا لیول بڑھا ہے ایسے میں اس کو لے کر ایک ایمرجنسی بیٹھک ہونی چاہیے کہ اندر سرکار کو ایک چٹھی لکھئے دلی کے پریانوارن منتری گوپال رائے نے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام پڑوسی راجیوں کے مکھیمنتریوں کو یا پریانوارن منتریوں کو بھیجا جائے ان کے ساتھ بیٹھک کی جائے اور اس میں اس کا حل نکالا جائے کیونکہ لگاتار ستیتی جو ہے وہ اب بگڑتی جا رہی ہے بلکل دیپک یہاں پر سمجھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک ایک سانس کی قیمت یہاں پر لوگوں کو باہر نکل کا چکانی پڑ رہی ہے ماسک جو پہنے جا رہے ہیں وہ بھی یہاں پر کسی طرح سے کارگر ثابت نہیں ہو رہے ہیں ایسے میں کوشش کریں اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو ڈبل ماسک کا استعمال کریں اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ باہر کامکاچ کے لیے نکلنا ضروری بھی ہے ایسے میں پوری سابدھانیاں برتتے ہوئے باہر نکلنا ضروری ہے آنکھوں کو کوشش کریں اس قدر ڈھکیے کہ آپ کو دکھائی تو دے لیکن جو یہ کن ہے مہین کن جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے اندر انٹر نہ ہو سانس کے اندر یہاں سے آپ کے اندر نہ جا پائے ایسے میں اچھے ماسک کا استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے لیکن اس دم گھوٹو ہوا نے یہاں پر سامنے آ رہے ہیں یعنی کہ سانس لینے کی دکت تو دلی کیا لگلے علاقوں میں جس طرح سے وائیو پردوشن کا ستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکاروں نے وائیو پردوشن کو کم کرنے کم کرنے کو لیکر کیا انتظام کیے ہوں گے گازیاباد کی بات کریں تو وہاں بھی اسی طرح کے حالات میں سر آ رہے ہیں وہاں بھی جو ایئر کوالیٹی انڈیکس ہیں وہ خطرناک لیول پر پہنچ گیا ہے چار سو کا آنکڑا پار کر چکا ہے اور یہ لگاتار پچھلے تین سے چار دن میں ہم اسی طرح سے جو وائیو گنووٹا کا ستر ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے وہاں پر بھی لگاتار وائیو پردوشن جو ہے وہ خطرناک لیول پر پہنچ گیا ہے لوگ جب گھر سے بار نکل رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیوزیٹ ان انڈیا ائر پولیشن کو لیکن اپنی گراؤنڈ ریپورٹ دکھا رہا ہے سب سے بڑی کوریز دکھا رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے جینے کا عدکار ہے یہ ہمارے سانس لینے کا عدکار ہے یہ ہم سے چھینہ جا رہا ہے اس کے بارے میں سرکاریں کیوں انتظام نہیں کر رہی ہیں ایک بار پھر سیدھا رکتے ہیں میرے سیہیوگی دیپاک میرے ساتھ بنے دیپاک سرکاروں نے آروپ پرسی آروپ کا دور ہے وہ شروع کر دیا ہے بی جے پی آم آدمی پارٹی پہ آروپ لگا رہی ہے آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ بی جے پی نے دیوالی میں جس طرح سے پٹاکوں کے لیے لوگوں کو پریریت کیا اس کے بعد دلی سرکار پنجاب سرکار پہ آروپ لگا رہی ہے کہ پرالی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وائیو پردوشن سے لوگوں کو نجاپ نہیں مل رہی ہیں صرف آروپ سنائی دے رہے ہیں روی یہ ہر سال کی صدیتی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہو ستہ بے بیٹی سرکار یہ کہتی ہے کہ ان کی طرف سے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے کہ پولیشن کو کم کیا جا سکے بائیو ٹکم بوزر کا انہوں نے نرمان کروایا صاحب طور پر کہا کہ پرالی میں اس کا چھڑکاو کریں گے تو اس سے پرالی ختم ہو جائے گی خاد میں پریورتیت ہو جائے گی لیکن باوجود اس کے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں دلی کی ہیں جو یہ بیان کرتی ہے کہ جو تمام کوششیں کی گئی وہ ناکافی رہی یا پھر کوششیں اس طرف کی نہیں کی گئی جسے کی اس پردوشن سے ہمیں نجات مل سکے اس پتی اب ایسی ہو چکی ہے کہ اس میں سانس لینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے لگاتار ایسے حالات بن رہے ہیں دلی سرکار سے جب بات کی جاتی ہے تو دلی سرکار یہ کہتی ہے کہ پرالی کو لے کر آس پاس کے پڑوسی راجیوں سے لگاتار او بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرالی کو لے کر کچھ کام کیا جائے لیکن اس کو لے کر جو پڑوسی راجی ہیں وہ سیوگ نہیں کر رہے ہیں گیند سرکار کا یہ کہنا ہے کہ دلی اپنے جو لوکل چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پردوشن کا اسطر بڑھتا ہے اس پر کام نہیں کر رہی ہے دلی سرکار کہہ رہی ہے کہ 35 انٹی سموگ گن لگائی گئی ہیں تاکہ پانی کا چھڑکا کیا جا سکے اور جو دھول کے کن ہوا میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو بٹھایا جا سکے کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جتنے پاور پروجیکٹ ہیں ان کو کم سے کم چلایا جا سکے لیکن باوجود اس کے استطیع ایسی ہے جس جگہ پر میں موجود ہوں روی وہاں پر ایک یو آئی لیول 400 کے پار ہے 400 کے پار یعنی کی بہت گمبیر شرنی میں ہے اور صرف یہی کی بات نہ کریں اس کے آس پاس کے جگہوں کی بات کریں آنند ویار نویڑا گازی آباد وہاں پر بھی 415-420 کے پار ہے وہاں پر بھی استطیع بہت خطرناک ہے تو دلی انسی آر کہیں کی بھی آپ بات کر لیجئے استطیع بگڑتی جا رہی ہے اس پر لوگ دلی کے تمام علاقوں میں اسی طرح کے تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو بائیو گنوطہ اثر ہے یعنی اے کیو آئی ائر کوالیٹی انڈیکس وہ ہر جگہ 400-500 کے پار نظر آ رہا ہے یعنی ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ پران ویو یعنی اوکسیزن نہیں ہے اس کے ساتھ ہم زہر بھی اپنے اندر لے جا رہے ہیں اور یہ جو آنکڑے سامنے آئے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سال 2020 میں ائر پولوشن کی وجہ سے دلی انسی آر کے علاقے میں 55,000 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی یہ آنکڑے درانے والے ہیں چوکانے والے ہیں لیکن کیا سرکاریں ویو پردوشن کو لے کر جلوائیو پریورتن کو لے کر قدم اٹھاتی ہیں یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کیا ہمارے یہاں ہماری زندگی کو لے کر ہمارے سانس لینے کے عدکار کو لے کر سرکاروں کی طرف سے کبھی سوچا جاتا ہے صرف باتیں کی جاتے ہیں عروب رستی عروب کیا جاتا ہے دلی کے پرہورن منتری ہیں گوپال رہے انہوں نے کہا ہے دلی میں جو ویو پردوشن ہو رہا ہے اس کے لئے پٹاکے اور پنجاب اور ہریانا میں جو پرالی جل رہی ہے وہ زمدہ رہے ہیں سرکار کی طرف سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اگر پرالی تین ازار سے زیادہ جگہوں پر جلے گی تو ہم کیا کریں گے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے سنیے یہ پانچ تاریخ کا ہے جو سب سے ڈارک ریڈ ہوا ہے اور یہ چھے تاریخ کے ناسا کا سیٹیلائٹ سے جو چتر لیا گیا ہے یہ اس بات کو دکھا رہا ہے کہ دلی کے اندر کا جو پلوسن ہے وہ پرالی جلنے کی گھٹناوں کے ساتھ تیجی کے ساتھ خطرناک ستھی میں پہنچ جاتا ہے اور پٹاکے کا دیوالی کے دن جو کنٹریبوسن اس میں آئیٹ ہوتا ہے وہ اس پلوسن کو اور خطرناک بنا دیتا ہے تو دیپک دلی سرکار کا بیان سامنے آ گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قدم اٹھا رہے ہیں لیکن اگر پنجاب میں پرالی جلتی رہے گی تو ہم وائیو پردوشن کو کیسے کم کریں گے یہ ہر سال بہانہ بنایا جاتا ہے لیکن تصویریں جو آپ نے دکھائی تصویریں جو میں نے یہاں اکشردام کی دکھائی دیکھئے اکشردام مندیر ہے کہ یہاں تو وائیو پردوشن کی موٹی چادر نظر آ رہی ہے یہاں تو مندر نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ زہر ہوا میں گھلا ہوا نظر آ رہا ہوگا دیپک یہ کب تک چلتا رہے گا سیاست ہوتی رہے گی لیکن لوگوں کو جو یہ زہر ہوا میں گھلا ہوا اس سے نجات کب ملے گی روی اگر جانکاروں کی مانے تو فیلحال نجات ملنی مشکل ہے کیونکہ ہوا کی جو گتی ہے اس وقت دلی اور انسیار کے علاقے میں بہت دھیمی پڑ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پر یہ پرالی کا دھوا پہنچتا ہے تو یہاں سے آگے یہ پاس نہیں ہو پاتا ہے یہاں رک جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی مشکلیں دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے آج فیلال میں موسمیو آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ کسی پرکار کی راحت نہیں ملنے والی تو آپ سمجھئے کہ اگر پرالی جلانی گھٹنائیں بڑھی اگر بات کریں پنجاب کی ہریانہ کی یو پی کی وہاں پر یہ گھٹنائیں بڑھتی ہیں تو مشکلیں دلی والوں کی بڑھ سکتی ہیں تاتی ساتھ جس طرح کی باتیں دلی سرکار کہہ رہی ہے دلی سرکار یہ کری ہے اور بڑے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں تو اس سے بڑا سٹیپ دلی سرکار کا اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اور ایون چیزیں شروع کر دی جاتی ہے تو کیا اس بار بھی اور ایون ہو سکتا ہے دلی میں اس کو لے کر سرکار بھی کر رہی ہے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایدن کے پولیوشن کی وجہ سے بھی ستی اگر بگڑ رہی ہے تو اس پر بھی دھیان دینا ہوگا لیکن فیلحال جس طرح کی باتیں دلی سرکار کی طرف سے کہی جاری ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرالی کی وجہ سے قریباً ساٹھ پرسنٹ پروڈوشن جو ہے وہ دلی کا پڑا ہے ساپ طور سے دیپک ساپ طور سے دیپک آم آدمی پارٹی کا بیان جو ہے وہ ہم نے اپنے درشکوں کو سنائے گوپال رائے کیا کر رہے ہیں آپ بی جے پی کیا کہہ رہی ہے منوچ تیواری نے بھی ٹوئٹ کیا ہے اور دلی میں جو یہ ہوا میں زہر گھلا ہوا ہے وائی پروڈوشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے لیے انہوں نے آم آدمی پارٹی کو ذمہ دار ٹھرہا ہے ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے ٹوئٹ میں کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو بتا دے دلی میں یمنا ندی میں ہے امونیا کا سر ادھک ہونے کے قارن پینے کا پانی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اور دلی کے ٹیکس کے پیسے برباد کر سی ایم فری میں بات رہا ہے موت گندے پانی اور گندی وائیو سے زندگی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے لیکن 940 کروڑ پرچار میں خرچ کر دیئے پچھلے سات سال میں پردوشن پر کچھ نہیں کیا تو بی جے پی سیدھے سیدھے آروق آم آدمی پارٹی پر یہاں پر لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی جو ہے وہ اپنے پرچار پر پیسے خرچ کر رہی ہے اور اب پون کھیڑا یعنی کانگریس نے بائیو پردوشن کو لے کر کیا کچھ کہا ہے کانگریس کا کیا پک شہس پہ وہ بھی سن لیتے ہیں پنجاب میں چھناو میں جب یہ جاتے ہیں وہاں بول کے دکھائیں پرالی پھر بات کرتے ہیں ان سے دلی میں کھڑے ہو کر پنجاب کے کسانوں کو گالی دینا پنجاب میں کھڑے ہو کر دلی کے پٹاکے جلانے والوں کو گالی دینا ایسے سرکاریں چلتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیتاؤں کے بیانے آپیارو پرتیارو کانگریس آمادنی پارٹی بی جے پی لیکن ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساس لینے کا دکھار ہے یہ وہ مول مدہ ہے جس پہ بحث ہونے چاہیے آپ دیکھتے ہوں گے یورپین کنٹریز میں جب بھی دنیا کے دگچ نیتا ہوتے ہیں تو جلوائیو پریورتن پردوشن گلوبل وارمنگ اس کے لے کر چرچہ ہوتی ہے لیکن ہمارے دیش میں ہندو مسلمان جاتی دھرم آرکشن لیکن یہ جو ہمارا ساس لینے کا دکھار ہے کیا اس پہ سرکاری گمبھیر ہیں کیا اس پہ ہم بحث کرتے ہیں کیا دیوالی کے دو دنے اس پر بحث ہوگی اس کے بعد ہم بھول جائیں گے کیونکہ جو آنکھڑا سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہ چوکانے والا ہے دھیان سے سنیے اس وائیو پردوشن کی وجہ سے آپ کی زندگی کے دس سال کم ہو گئے ہیں دس سال کم ہو گئے ہیں آپ کی زندگی کے اور اس کے لئے سرکاری کیا قدم اٹھا رہی ہیں آپ سرکاروں سے جواب دے ہی مانگتے ہیں کی نہیں مانگتے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں سوال ہے دیپاک ہمارے ساتھ بنے میں دیپاک یہ جو چوکانے والا آنکھڑا آیا ہے پچپن ہزار سے زیادہ لوگ ہر سال دلیہ انسی آر میں وائیو پردوشن کی وجہ سے اپنی زندگی کو دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے دس سال کم ہو رہے ہیں اور یہ مدہ ہی نہیں ہے سرکاروں کے لئے جی روی صاف طور پر اگر جانکاروں کی بات کریں ڈاکٹرز کی بات کریں تو ان دنوں ڈاکٹرز سے ہی کہتے ہیں کہ ان دنوں جو مریض ان کے پاس آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ ہوتے ہیں جن کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ استماع سے جوڑے پیشنٹ کی حالت ان دنوں خراب ہو جاتی ہے وہ زیادہ تر اسپطالوں کی طرف دوڑتے ہیں تو استطیق لگاتار بگڑتی بھی نظر آتی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے یہ ہر سال کی بات ہے حالانکہ دلی سرکار یہ دعویٰ اس بار کر رہی ہے کہ پچھلے پانچ سالوں کے مقابلے اگر آنکھڑوں کی بات کی جائے تو پچھلے پانچ سالوں کے مقابلے اس بار کی استطیق کافی ٹھیک ہے لیکن استطیق یہ کیا یہ بہتر ہے یہ تصویر آپ دیکھئے اسے ہم بہتر استطیق کہیں گے جس میں سانس لینا مشکل ہے جس وہ آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے گاڑیاں چلنے میں مشکل ہو رہی ہے صبح اور شام کے وقت ویزیبیلٹی نہیں ہوتی ہے تو اس استطیق کو دیکھئے اور ناسا سیٹلائیڈ ایمیجز جو بھیج رہا ہے اس کے ذریعے بھی یہ چیزیں ساف ہوئی ہیں کہ پرالی بھی جلائی جا رہی ہیں حالانکہ ہریانہ سرکار لگاتار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ لوگوں کو جو ان پر جرمانہ لگایا جا رہا ہے ان پر کئی کڑی سجائیں بھی رکھی گئی ہیں پھر باوجود اس کے ہریانہ پنجاب میں پرالی گھٹنا ہی بھی لگاتار سامنے آ رہے روی تو ان سب چیزوں پر دھیان دینا ہوگا ادھر ہو کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی طرف فائرنگ میں چار سی آر پی ایف آروپے کے ایک جوان نے اپنے ہی ساتھیوں پر تابڑ توڑ فائرنگ کر دی اس گولی باری میں تین جوان زخمی ہو گئے اور ساتھی زخمی جوانوں کو اسپتال میں لاشکلے بھرتی کروایا گیا آخر ایسا کیوں کیا گیا یہ قدم کیوں اٹھایا گیا یہ جانچ کا وشہ ضرور ہے لیکن جو فائرنگ یہاں پر ہوئی تابڑ توڑ طریقے سے ہوئی جس میں چار جوانوں کی موت ہو گئی جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ گھٹنا پوری چھتیز گھڑ کے سخمہ سے جڑی ہوئی ہے آدھتے ہمارے سہیوگی زیادہ جانکاری کے لیے آدھتے کیا کچھ یہ پوری خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے کس طرح سے یہ پوری تابڑ توڑ فائرنگ یہاں پر کی گئی اپنے ہی ساتھیوں پر جی سبینہ یہ قریب کل رات دھائی سے تین بجے کی گھٹنا ہے مرائی گوڑا کیمپ ہے سخمہ میں وہاں کی یہ گھٹنا ہے گھر نکسل افکٹیڈ ایریا ہے یہ پورا علاقہ اور جس کیمپ میں یہ گھٹنا گھٹی ہے وہ نکسل پر بھاوی تلاقے کے بلکل پیچھو بیچ ستیٹ ہے بتایا جا رہا ہے کہ جس جوان نے فائری کیے رتیش رنجن اس جوان کا نام ہے اور جو چار جوان مارے گئے اس گھٹنا میں اور تین جوان گھائل ہوئے وہ سارے ایک ہی بیرک میں رہتے تھے اکثر جوانوں کے بیچ ہسی مجاک ہوا کرتا تھا اور کچھ دنوں سے جو ہے وہ رتیش پر ساتھی جوان جو ہے وہ مجاک بنایا کرتے تھے کل رات بھی جو ہے جو ہے کہ جوان جب ساتھ میں بیٹھے تھے تب ان کے بیچ چرچہ ہوئی اور باقی جو ساتھی جوان تھے انہوں نے رتیش کا مجاک بنایا اس سے آہت ہو کر رتیش نے جو ہے کہ اچانک جب جس وقت میں نین میں تھے تو اوساد میں آ کر رتیش نے فائرنگ کر دی